اچھا جی تو آپ کو سب لوگوں کو دیسی انکل جیپسی چینل کے اوپر خوشحام دید میرا نام سوہل عبدالی ہے اور آج میں ابھی یہ ٹرپ چل رہا ہے میرا تین دن کا جو کہ اس کی سیکنس میں میں نے کافی وارٹر فالز بغیر آپ کو دکھائے ہیں میں پورٹم وارٹر فال جا رہا تھا تو اس بریج کے اوپر سے گزرا یہ سامنے جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے نا بسیکلی ایک ایسا منظر ہے جو کہ میں نے خیال مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ ساری جو برٹس فلائ کر رہے ہیں بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ہرائس فور دی رائٹ ریزن میرے ڈرون کو وہ مجھے پش کرتی بھی ڈرون کو پیچھے گرفت لکھے جا رہی ہیں ہٹانے کے لیے بریج کے اوپر سے کیونکہ ان کے گھر اس بریج کے نیچے بنے ہوئے ہیں بریج اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے کہا تھا سوچا تھا کہ میں اس کو بڑا اچھا جناب دکھاؤں گا اپنے ڈرون کے ذریعے لیکن یہاں لاکے تو ڈرون میرا مسئل بند پ پڑ گیا میں بھی جتنی مسئل پڑ گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنی دیداری دکھا رہا ہوں کہ اچھا جی میں جاتا ہوں اپنے ڈرون کے ساتھ بریج کے اوپر پھر دیکھتا ہوں کہ برٹس اسی طرح سے حملہ آور ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں مجھے بلیکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ان کے لیے ایک طرح سے خطناک چیز ہوں جو کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور ان کو تو یہ خیال ہے کہ کوئی پرندہ ہے جو کہ ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے ان کے گھروں کے لیے شاید ان کے ہو سکتا ہے کہ بچے بھی ہو نیچے جو کہ مجھے نہیں پتا ہے اتنا لیکن یہ کہ وہ اس بریج کی نیچے ان کے کافی وہ ہے رہنے کی جگہ اب میں اس کو اعتراف سے نیچے نیچے بلکہ بریج کے ساتھ ساتھ نیچے نیچے لکھے جا رہا ہوں ڈڑتا ہوا اور ساتھ ساتھ خود بھی چلتا جا رہا ہوں کہ شاید میری وجہ سے وہ نہ آئے لے اور میں بریج کو فلمان سکوں لیکن اصل میں جو بیسک وجہ تھی ہو تو بریج تو تھا ہی تھا کہ اس کو میں نے فلمانا ہے یہاں پہ آکے مجھے خیال یہ ہوا کہ اگر میں اس کو سپیڈ میں ایک دم سونچائی پہ لے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ برڈز اس کا پیچھے نہ کریں تو اب میں اصل میں دکھانے لائے تھا ایک آپ کو ایک اور چیز جو کہ اس بریج کے نیچے سے گزر رہی ہے ایزار بریج کسی وجہ سے بناوا ہے نا تو وہ پانی نیچے سے گزر رہا ہے یہ وہی پورٹ ہے جو وارٹر فالو بھی میں نے تھوڑی دن پہلے ایک پیچھلے قسم میں دکھایا تھا اسی کے سیکوینس میں اسی کا پانی نیچے سے گزر رہا ہے تو اب میں زون کر کے اوپر لکے جا رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کے وہ برڈز جو ہیں اس کو کیچھ نہ کر سکیں اور بلندے پہ لیا کہ کتنا خوبصور راستہ بناوا ہے بریج کے دونوں طرف کا اور اتنے کرین ماؤنٹنز بھی ہیں اور درخت بھی ہیں لیکن سامنے جو آپ کو ڈیم نظر آ رہا ہے سامنے یہ بھی میں نے سوچا تھا کہ آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا ڈیم ہے اور اس کا مقصد جو ہے بسکلی تھوڑا سا کنٹرول انداز میں پانی کو ریلیس کرنے کا ہے یہ نہیں کہ پانی کو روک کے وہ کچھ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایڑیگیشن وغیرہ کا کام ہو بلکہ جو پانی آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول مومنٹ میں وہ ڈیم کے بیچ میں ایک طرح سے تھوڑا سا کرو سا بناوا ہے جو پتہ نہیں آپ کو کتنا نظر آئے گا ہے اپنے جس چیز پر آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اس کرو میں سے کانکریٹ کی ڈیم ہے اس میں جو کرو بناوا ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ ایک کنٹرول مومنٹ میں فارم میں ریلیس ہو رہا ہے تاکہ آگے کوئی فلڈنگ وغیرہ نہ ہو تو وہ ایک طرح سے سسٹم بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت جناب جنگل کا سا منظر ہے اور اس میں بیچ میں چھوٹی سی ایک طرح سے سٹریم بیہ رہی ہے میں سامنے بریش میں ہوں میں نے کہا اچھا جی اب دوبارہ سے میں لے کے آتا ہوں بریش کے اوپر اور دیکھتا ہوں کہ حالات کیا رہتے ہیں تو دوبارہ سے میں نے اپنے علم مجھے یہ تھا کہ واقعی کیا یہ میرے ڈرون کی وجہ سے ہی میرے اس کے پیچھ آ رہی ہیں یا یہ کہ وسیع اڑا رہی ہیں اس علاقے میں اور میں خام خام پریشان ہو رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے میں نے اس کے بارے میں بیٹھ کے ریسرچ بھی کی تو پتہ ہی چلا کہ واقعی یہ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے ایک اور پیچھلی قسم میں کہیں دکھایا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مرگیاں بھی اس سے اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں جب میں نے ان کو پر فلائی کیا تھا ایک فارم کے اوپر جہاں مرگیاں پلی ہوئی دیں بہت بڑی تارات میں پھر سے جو ہے وہ جب میں قریب لے کے آیا ہوں اپنے ڈرون کو بریش کے اوپر تو وہ اچھے خاصے غائب تھی تیجرس میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا لیکن شاید ڈرون کی آواز نے ان کو پھر مخاطب کر لیا ہے وہ پھر جناب اڑنا شروع ہو گئی ہوا میں ادھا ادھا اور قریب سے گزرتی ہیں ادھا سے گزرتی ہیں کسی وقت بھی اگر کوئی ٹکرا گئی ہے میں خلی میں ٹکرانے کی کوشش تو شاید نہیں کرتی ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے منظر یہ کہ چھوٹی برڈز جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو یا اپنے نیسٹ کو بچانا چاہتی ہیں بڑی برڈز سے تو لٹرلی دی ڈرون کیر اور وہ جو ہیں جا جا کے جناب بڑی برڈز کو اوپر اٹیک کرتی ہیں بقیر ٹچ بگڑتی ہیں ان کو تو مجھے یہاں پہ صرف یہ خدرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہیں وہ میرے اسمجھ نہیں کہ بڑی برڈ آگئی ہے اسلاقے میں اور اڑ رہی ہے ہمارے اوپر تو وہ کہیں اس کو آکے جو ہے وہ ٹچ وچ نہ کر دیں انہوں نے ٹچ کیا ادھر میرے ڈرون کے پر ٹوٹے یا رکے تو وہ نیچے جا کے گر جائے گا ابھی تک تو ہوا نہیں ہے ایسا لیکن ہر دفعہ میں بچی گیا ہوں لیکن یہ کہ اس دفعہ میں اس کو بہت ہی کلوسلی اوبزرف کر رہا ہوں کہ یہ برڈز جب میں لے کے آتا ہوں ادھر تو اقدم سے وہ لگتا ہے کہ نیچے سے نکل کے کہیں پہ جہاں رکی ہوئی تھی وہ چھپی ہوئی تھی یا اپنے گھنسلوں میں تھی وہ آواز کو سنتے اگدم سے باہر برامد ہوئی آتی ہیں اتنی تارات میں سے اڑھتی ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اگدم سے اڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیچے پر اچھا ویسے تو منظر اچھا ہے بلو پانی کا اتنا خوبصورت منظر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن یہ کہ میں اثر میں چاہ رہا تھا کسی طرح سے اس کے اوپر پورا کا پورا فلائی کروں اس بریچ کے اوپر لیکن یہ کہ یہ جو دیتے ہیں تارات میں برس اڑ رہی ہیں اگر میں نے اس کو اوپر تھوڑی سی ہنچائی کے اوپر فلائی کیا اس کو تو وہ تو کام نہیں آئے گا تو میں نے فیصلہ ہی کیا چلو اس کو میں اس ٹیلتھ موڈ میں نیچے نیچے فلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں لے کے آگئے ہم بریچ کے اوپر بلکل نیچے کی صورت میں مزید تھوڑا اور فردر میں نیچے لے کے جاؤں گا اتنا خوبصورت بریچ بنا ہوا ہے بیچ میں کہ کیا بتاؤں اس کو پر میں نے کئی دفعہ باک کیا بیک اینڈ فورت کھڑو کے دیکھا بھی منظر دونے طرف کا بلکل میں سڑک کے قریب لے آئے ہم رون کو آلمسٹ فیو انچز اوپرام دی روڈ اب یہاں سے میں لے کے جاؤں گا سپیڈ میں دوسرے کونے تک اتنا خوبصورت منظر ہے جنابی دیکھنے والا بھئی اگر آپ کو یہ اس خدم کی چیزیں پسن آ رہی ہوں اور میری ویڈیو کو دیکھنے میں کو آپ انجوائے کر رہا ہوں اور در یہ بھی ہوتا ہے سامنے گاڑی نہ آ جائے کوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سبسکرائب کریں میری چینل کو تھمہ بھی کر دیا کریں کبھی کبھی لائک بھی کر دیا کریں حوصلہ بڑھتا رہتا ہے اچھا جی اگلی وقت تک تک کے لیے پھر خدا حافظ